اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ لور پیش شاہستہ آج میں آپ لوگوں کے لئے رمضان سپیشل بہت ہی مزدار بریٹ کی ریسپی لائی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہاف مون بریٹ سموسے کی ریسپی جو کہ بہت مزدار بنتے ہیں اور بہت اس لئے بن جاتے ہیں تو آپ لوگ اس رمضان یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آدھا پاو چکن لی ہے اور چکن کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر اٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ اٹ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہی بھنا کٹا دھنیا اٹ کر دیں گے ون بائی فور ٹی سپون نمک اٹ کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ بھی نمک لے سکتے ہیں اور زردے کا رنگ اٹ کریں گے ایک چھٹکی میں نے زردے کا رنگ اٹ کیا ہے اور ایک چھٹائی چائے کا چمچ ہی میں نے پیسا ہوا لحسن لیا ہے اب اس میں تین کھانے کے چمچ ہم دہی اٹ کریں گے اور دہی اٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے منیمم آپ نے میرین اٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آدھے گھنٹے کے لئے میرین اٹ کریں اب پین میں تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اٹ کرنے کے بعد اس میں ہم میرین اٹ کریں گے اور چکن کو دو سے تین منٹ کے لئے پکا لیں گے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ بعد چکن نے اچھا خاصا پانی چھوڑا ہے تو ہم اسی پانی میں چکن کو مزید تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے پانی اٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی پانی میں ہم اسے پکائیں گے اور اسی میں ہی چکن ٹینڈر ہو جائے گے تین سے چار منٹ بعد پکانے کے میں اس میں شملہ میرچ اٹ کر رہی ہوں آدھا کپ میں نے شملہ میرچ اٹ کی ہے اور شملہ میرچ کو بھی میں نے چھوڑے پیسز میں کٹ لیا ہے شملہ میرچ اٹ کرنے کے بعد اتنا پکائیں گے کہ پانی سارا ڈرائے ہو جائیں اور شملہ ملچ بھی سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے اب ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے بھون لیں گے اب اس پائنٹ پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور فلیم آف کرنے کے بعد میں اس میں چیز ایٹ کروں گی آدھا کب میں نے موزریلا چیز ایٹ کی ہے موزریلا چیز وہ ہوتی ہے جو اسپریچ ہو جاتی ہے موزریلا چیز ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے ہم مکس کریں گے آپ لوگ چاہیں تو چیز کی کوئنٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو چیز کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ چیز کو اس کی بھی کر سکتے ہیں مجھے چیز فلیور بہت پسند ہے تو میں نے اس لئے اس میں چیز ایٹ کی ہے اور چیز ایٹ کرنے سے اس کا ٹیس بھی انہینس ہو جاتا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے بریٹ سلائس لیا ہے اب اس طرح راؤنڈ شیپ کوئی بھی چیز آپ لے کر اپنے سے رول کر لینا ہے اچھے سے اور بلکل پتلہ اپنے سے بیل لینا ہے یہ دیکھیں بلکل پتلہ میں نے بیلہ ہے اب جو ہم نے چکن کی فلنگ تیار کی تھی وہ اس پر رکھیں گے اس طرح ہاف بریٹ پر ہم چکن کی فلنگ رکھیں گے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس پوائنٹ پر بھی اس میں چیز ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بھی چیز ایٹ کی ہے اب بریٹ کی ہر سائٹ پر ہم پانی لگا لیں گے اور پانی لگانے کے بعد ہم اسے اس طرح سے فولٹ کریں گے اور فولٹ کرنے کے بعد ہر سائٹ سے ہم اسے سیل کر دیں گے بلکل آپ نے اسے سیل کر دینا ہے پیک کر دینا ہے فنگرز پر پانی لگا لگا کر اسے آپ سیل کریں اس لیے سیل ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ نے سیل کرنا ہے بلکل یہ دیکھیں ہاف مند بریٹ سموسا ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کی ہاف مند شیپ تیار ہو گئی ہے کسی بھی شیپر کی مدد کے بغیر ہی ہاف مند بھی تیار کر لیں گے تقریباً اتنی چکن میں آپ چودہ سے پندرہ ہاف مند تیار کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے انڈا لے لیا ہے اور انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب بریڈ ہاف مند کو سب سے پہلے ہم انڈے کے ساتھ کوٹ کریں گے اور انڈے کے بعد ہم اس کی بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹنگ کر لیں گے سارے بریڈ ہاف مند کے ہم اسی طرح کوٹنگ کریں گے اب آئل کو گرم کر لیا ہے اور گرام آئل میں ہم بریڈ ہاف مون ایٹ کریں گے اور انہیں ہم گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ نے گولڈن براؤن ان کا کلر رکھنا ہے اب انہیں ہم آئل سے نکال کر ٹیشو پیپر پر رکھ دیں گے اور سرف کریں گے کیچپ کے ساتھ تو یہ تھی آج کی بریڈ ہاف مون سموسی کی ریسیپی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ